سرگودہ شہر آج بھی اگر مولی صاحب نے کہا نعرہ لگاؤ تو سارے نعرہ اس طرح لگا رہے تھے جیسے بکی بیٹھے ہوں تمہارا گناہ نہیں دیپو پاٹا کھاتے ہو نا خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے ایمان ہے یقین ہے کہ میری تیری زندگی میں یہ جو وقت گزر رہا ہے ان محفل اور مجالس کا وقت جب ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھی یہ وقت آئے گا تو ہر آدمی پشتاوے گا اے کاش ساری زندگی یوں ہی گزرتی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اتنا افسوس کریں گے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتیلیوں کی کھال اتار دیں گے تو میں معلوم بھی ہے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں جس کا تیرے دل میں آج تک یقین نہیں آیا میں قیامت کے دن کی بات کرتا ہوں یقین آئے یا نہ آئے قیامت تو آئے گی اس لئے میں کہتا ہوں شرطی میں بارہ تیرہ گھنچے کا دن گرمی کی موسم میں سولہ ستارہ گھنچے کا دن قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ایک دن اور یہ قرآنی بات ہے تاریخی بات نہیں کسی کا قول نہیں خمسین الفزنہ پچاس ہزار سال کا ایک دن نہ شام آئے نہ زبائے نہ دن ڈھلے ٹھیک تو پہر سورج کھڑے کھڑے پچاس ہزار سال گزر جائیں گے مدیشری میں تھا کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی کوئی آنکھ سایا اور چھاؤں نہ دیکھ سکے گی قیامت کا جب بھگل بچے گا گھنٹی بچے گی اتنی زوردار ہوگی اتنی کہرلوت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹھ رکھا ہے ندی نالے دریا جسمیں کونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بھگل بچنے سے قیامت کی گھنٹی بچنے سے ساری کائنات سے ایک اچھرہ پانی نہیں ملے گا قیامت کی گھنٹی بچنے ہی سارے سمندر خشک دریا ختم ندی نالے ختم کوئی جسمیں ختم مزور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے اتنے پچھائیں گے کیا بن گئی فرمایا یا ایوہ ناس اتنے پچھائیں گے اتنے پچھائیں گے یہ اتنی بڑی زمین بوڑیے کی طرح لپیٹ کے پھینک دی جائے گی ایزا شمسو قویرت صورت میں نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا وہ ایزا نجوم ملکہ دارت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھرام دھرام سے زمین پہ گر پڑیں گے وہ ایزا جبالو سویرت یہ اتنے وزنی پہار کپاس کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلْهِنِ الْمَنْ پُوشْ پہاروں کا وزن ختم زمین کا وزن ختم دریانتی نالے سمندروں کا پانی ختم حدیث میں آتا لوگ اتنے روئیں گے اتنے روئیں گے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا خون کی کانسوں نکلیں گے اتنا خطرناک وقت ہوگا اتنا پیانک وقت ہوگا اتنا تباہ کل وقت ہوگا مسلم شریف کی روئیت ہے فرمایا ایک آدمی کی زبان اتنی مارے پیاس کے باہر لتک جائے گی اس پہ اٹھارہ آدمی کھڑے ہو سکے یقین نہیں یقین ہو نیند نہ آئے یقین ہو پھر یوں زندگی تھوڑے ہی گزرے لفظ قیامت قیامت سنا ہے یقین کبھی نہیں آیا اگر یقین آ جائے پھر دیکھو اس دنیائی میں تماشا جن کو یقین آیا ان کے زندگی کچھ اور طریقے سے گزری ایک اللہ والے نے عشاء کی نماز پڑھ کے چالیس پرستک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی امام آزم رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے پھجر کی نماز پڑھ اس کو یقین آیا تھا کہ موت آئے گی قبر آئے گی پیامت آئے گی اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہوگا یہ مو خدا کو دکھانا ہوگا دنیا کی عدالت پر یقین ہے کہ عدالت نے بلایا ہے جانا پڑھے گا وہ خدا کی عدالت پر جرا یقین نہیں مجنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کا جلسہ ہے اصل صیرت تو یہ ہے کہ آدمی بیری بچے چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر دکان مکان بنگلہ کوچھی چھوڑ کر ایسی طرح بجاتا ہے واپس کبھی نہیں آیا آج سردی کا موسم آ رہا ہے رضائیوں کی تیاری ہے گرم کپڑوں کی تیاری ہے اور سے بچوں کی سوچر بغیرہ تیار کر رہی ہے گرمی آئے گی ہوا کا کام تیار ہے پنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے نئے پنکھیں خریدے جائیں گے پترے کپڑوں کی تیاری ہے اوہ مسلمانوں سرگردے کے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤں قیامت کی کپڑ کی تیاری ہم کب کریں گے سردی کا موسم آ رہا ہے موپے کپڑا ڈال لیتے ہیں سوتے وقت تھنڈا جاتی ہے پچھلی رات یقین ہے صبحوں کی میں یہ کھیس اتاروں گا میرا مو کھلے گا میں یہ کمبل اتاروں گی میرا مو کھلے گا دروازہ کمرے کا بند کرتے ہیں یقین ہے صبحوں کی دروازہ کھولیں گے باہر نکلیں گے کپڑا دو اتاریں گے مو کھل جائے گا اس پر کبھی یقین نہیں آیا ایک جن کفر میں یہ مو ایسا چھپے گا قیامت آ جائے گی کھلے گا نہیں کھلے گا ہی نہیں نئے نئے انداز کی آج ہماری موت آ رہی ہے مرحیم یان خان شہر میں چند مہینے ہوئے ایک عالم کا انتخال ہوا اخباروں میں بھی آیا میں خود بھی گیا تھا مغرب کی جماعت خود کرائی مولی صاحب نے اور بعد میں دو سنتیں پڑھنے لگے پہلی رکات کے پہلے سجدے میں ہی موت آ گئی سبحان ربی العالی پڑھتے ہوئے موت آ گئی وضو کے ساتھ موت آ گئی سجدے میں موت آ گئی اللہ کے حضور میں آجزی کرتے کرتے موت آ گئی ساری عبادت میں نماز آہم عبادت ہے اور نماز کا مغد سجدہ ہے سجدے میں موت آ گئی اب دل تو تمہارا بھی کرتا ہے سجدے میں موت آ جائے پر مسجد میں آتے نہیں کیا حضرت اسرائیل تجھے پکڑ کے دھنام سے مسجد میں بھیک دے گا کہ سجدے میں گرجہ میں ہا رہا ہوں دل کرتا ہے سیاری کوئی نہیں کرتا یقین ہی نہیں کہ یہ دنیا بڑے بڑے چھوڑ گئے کیا میں نہیں چھوڑوں گا ہزاروں کو قبروں میں پہنچا دیا کندوں پہ اٹھایا جنابے پڑے ہزاروں کے قبروں پہ مچی خود ڈالی اور اپنے اوپر مچی پڑھنے کا آج تک یقین نہ آیا ہزاروں کو میتوں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا غسل خود بھی دیئے اور اپنا یقین کوئی نہیں پتہ نہیں میری سالک نے موت آئے غسل بھی نہ ملے کفن بھی نہ ملے قبر بھی نہ ملے جنابے کی نماز بھی کوئی نہ پڑے حالات بڑھتے ہیں تمہارے سامنے بڑھتے ہیں پسلے جنہوں ملتان کے پاس سپر ایکسپریس کا حادثہ ہوا اخباروں میں آیا چھے بھوکی تباہ ہو گئے انہوں کا پانچ آدمی مرے یعنی ایک آدمی دو بھوکیوں میں لڑکہ ہوا تھا چھے بھوکی ہے تباہ پانچ آدمی مرے باقیوں کا کیا کیا کہاں گئیں پتہ نہیں دریاں میں پھینکے پتہ نہیں تباہ بھلڈوزر سے کھوڑ گئے اس میں ڈھکا دے دیا ہاں ہاں تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے نہ کفن نہ قبر نہ جنادہ نہ مرسل تم اپنے مقدر پہ کبھی ہی روتے پتہ نہیں کس حال میں وقت آئے گا کہاں آئے گا مولا اللہ کی موت تو سجدے میں آگئی آج کتنے ہی لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لکھتے بھی شرم آتی ہے ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا ہے اور میں افسر کو جانتا تھا بہت بڑا افسر تھا ایک میک میں کہا خدا کی قسم سینہ کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا اندھالا لگا شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں اور کانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو افسریت مر رہی ہے افسوس کسی کو نہیں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عنوان ہے عورتیں اگر سنتی ہیں سن رہی ہیں تو مبارک ہو نبی پہلے آیا بھی عورت کی گود میں اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو بکر کی گود تھی نہ فاروق آدم کی تھی نہ عثمان کی تھی نہ علیہ مرتضی نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں حضرت کے والد کا کیا نام ہے حضرت عبداللہ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا اللہ پاک جلل شانوں نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرب بھی اس کو بخشا ہوگا وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا ہمیں ارتو میں تو پہچان نہیں سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چیرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکہ کے بزار میں راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میری ساتھ ساتھی کر لو حضرت عبداللہ کنی کا طرح کے نکل گئے بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کریں یہ تو ہمارا سماننا ہے نا چٹی ڈاڑی سر ہل رہا ہے قبر کی تیاری ہے کالا بھرکہ دیکھ کے ہی میں ہنگنے جی میں گڑڑا ہنگ جی ہو یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کے چیرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی انہوں نے کہا میری ساتھ ساتھی کر لو کوئی جواب سوال نہ دیا نکل گئی سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی فرمیش کی تھی یہاں یاد ہے تم نے میرے متعلق یہ خیال کیا ہوگا میں کوئی بزاری عورت ہوں بگڑی ہوئی عورت ہوں میرا کریکٹر خراب ہے یہ خیال کیا ہوگا نا فرمائے نہیں میں نے کوئی خیال نہیں کیا کہنے لگی میں بزاری عورت نہیں توریت کی حافظہ ہوں میری توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گوائی دے رہا تھا تیرے ماتھے میں نور نبوت چمک رہا تھا میں چاہتی تھی میری شاد شادی ہو جائے اس نبی کی ماں میں بن جاؤں اور کہنے لگی آج میں تجھ سے شادی کے لیے نہیں کہتی کیوں کہ تیرے ماتھے میں نور نبوت دے رہا تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نور نبوت تم نے کسی عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا نبی کا قرآن نہ پہچانا نبی کے اصحاب نہ پہچانے پتہ ہی نہیں بس جو کسی کے مرضی آئے چل رہا ہے موسیقی 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 موسیقی